اس وقت تین میجر ایشوز ہیں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ایکنومک ایشوز اور انوارمنٹل ایشوز یہ چین ہمیں اینکسٹرز کو جو پڑھے لکھے ترکے ہیں ہی کوڑانا ہوگا ہر دو سال کے بعد گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں اور جو پاکر کسی ٹریک پہ جانا ہوگا آپ کو لانگ ٹرم پالیسیز لانے ہوگا کونی دستہ کرنل جنرل جو بھی ہو جو وہ کہتے کام ہوئی ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ایکنومک لیول پر آپ دیکھیں کہ جو بہت زیادہ خوفناک قسم کی جو ڈیویزن ہو گئی ہے کیونکہ ایک سٹیپ تو میرے فیال میں اب رہا نہیں ہے کیونکہ اکنومک ہے پولٹیکل ہے اپنی نیچر کا اندھا ہے ایکنومک ہے مورل ہے کرائیسز مطلب جتنے بھی کرائیسز تو اس کو ایک ہی جھٹکے میں توڑ دے ستم کر دے اس سے جانا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہماری فورن پلیسی وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے فورن انفلنس ہوتا ہے نا وہ ہمیں آرے ہو پر بہت زیادہ جیسے کہ امریکہ کا ہو گیا اسرائیل بغیرہ تو ہمیں سب سے ویڈیوکیشن سیسٹم میں وہ بھی اتنا پیسٹ ہونگی ہے ہر بندہ پھول نہیں کر سکتا تو ہمارے لیٹی نہیں ہے پلٹیکل انسٹیبیلٹی بہت زیادہ پاکستان میں سے کہ کوئی بھی آتا ہے ہلو بیوز اسلام علیکم پاکستان نمستی اندیا دستی جو ہوسام نادلن یہ واشنگ مائی یوٹیوب چینل آج لوگوں سے جانیں گے ان کا اپینین اس بارے میں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان آخر کرائسز کا شکار کیوں ہے اور کیا میجر ایشیوز ہیں جو پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے پاکستانی سٹوڈنٹس نے اس بارے میں بھی اپینین جانیں گے کہ ان کے خیال میں if پاکستان have to take one step forward towards development and success what would that one step be اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ انڈیا نے اپنی کرائسز کو اور اپنی obstacles کو کس طرح سے overcome کرتے ہوئے سکسس کو حاصل کیا ہے کس طرح سے development کی طرف گئے ہیں جانیں گے لوگوں کا اپینین ہمارے ساتھ رہیے گا اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جی کس چیز کا انتظار ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے اور ویڈیو کو آخر تک تو ضرور دیکھئے گا پاکستان میں اس وقت تین میجر ایشیوز ہیں political instability, economic issues اور environmental issues یہ تین ایشیوز ہیں جو پاکستان آج کل سفر کر رہا ہے ان تین ایشیوز سے آپ کے خیال میں یہ جو تین ایشیوز ہیں ان کو overcome کرنے کے لیے پاکستان میں کچھ steps لیے جا رہے ہیں جی بالکل آپ youngsters کو لے آئیں political setup میں وہاں پہ اگر آپ policy makers کو لاؤ گے جو government کے لئے policy منا کے دیں گے تو یہ political instability ختم ہو جائے گی اور اسی political stability کو ختم کرنے سے کہ ہماری economic crisis جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ policy makers کو لاؤ گے جیسے economist ہے کوئی اور جو اس field سے related ہو وہ آپ کو ایسی fiscal policies دیں گے government کو جو کہ government policies apply کر کے یا adopt کر کے ان سے یہاں پہ وہ جو ان کو issues آ رہے ہیں جیسے employment ہوگی infrastructure ہو گئے اور جو inflation ہے یہ چیزیں وہ policies کے طرح ہم ختم کر سکتے ہیں اور pollution کو جو ہے وہاں پہ اسی policies کے طرح ہم پولوشن کو بھی ختم کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ industrialization کے طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی حال سے پولوشن کریٹ ہوتا ہے تو آپ کو ہمیں وہ policies اب ایڈاپٹ کرنے ہوں گے تو major issues جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے اصل میں ہمیں ایک political setup لانا ہوگا ان میں ہمیں youngsters کو جو پڑے لکے طرح ہیں ان کو لانا ہوگا اور ان policies کو use کر کے ہم یہ تین issues جو ہیں یہ ختم کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں regarding success کیا پاکستان ایک صحیح اور you know straight forward راستہ نہیں پاکستان straight forward راستے پر بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ straight forward راستے پر جانے کے لئے آپ کو political stability چاہیے یہاں پہ ہمارے ہر دو سال کے بعد government change ہوتی ہے اور جو آپ آج دیکھ رہے ہو چھار دو آزار اٹھارہ میں election ہوا اس کے بعد ہمارے ساتھ دو تین وہ ایک ناوہ جو finance minister سے وہ change ہوئے main کام جو ہے وہ finance کا ہوتا ہے اور وہ اگر آپ کے وہ نہیں ہوتی اچھی تو پھر اس کے بعد government change ہوگی government آئی ہے new league تو اس میں بھی اب دو change ہوگئے اب جو policies تھی وہ ایک منسٹر بناتا ہے finance minister تو وہ دوسرا finance minister وہ آکے اس کو بالکل ایڈاپٹ نہیں کرتا اس کو close کر کے دوسری اپنی نہیں policies لاتے ہیں جب وہ نہیں policies بیاتے ہیں ان پر ایک دو سال کام ہوتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر نیا آجاتا ہے تو اس لئے آپ کو آکر کسی ٹریک پہ جانا ہوگا جو کہ ابھی تک پاکستان میں 1947 سے ابھی تک کوئی بھی ایسی policy نہیں آئی سوائے ڈیکٹرٹرشپ کے جب وہ رہا تھے جو وہاں پہ پھر بھی ٹھوڑی بہت آٹھ دس سال کے وہ تھے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں تو انڈیا جو ہے وہ بھی ہماری طرح کی سرکمستانسے سے نکل کر اتنا گروہ کر چکا ہے آپ کے حیال میں انہوں نے اس چیز کو کیسے انہوں نے یہ دیکھ ان کی آپ ان کی جو ہے جو ہے جو ہے وہ اگر چینج ہوتی ہے الیکشن کے ساتھ وہ پانچ پانچ سالار وقت چلتی ہے ان کے جو ایک منسٹر آتا ہے یا کوئی دوسرا پولٹیکل ان کی جو بیسک چیزیں پولٹیکل سیبلیٹی وہ ہے اور ایک دوسرا چیزیں یہاں ڈیکٹرٹرشپ پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ سیویلین گورنمنٹ اور ڈیکٹرٹرشپ کا ہے یہاں کنٹرول ہم لوگ نہیں کر رہے پولٹیکل جو ہے وہ بلکل زیرو ہے وہاں جو اوپر سے جو آرڈرز آتے ہیں وہی بھالو ہوتے ہیں وہاں بھی جو ہے آپ ڈیکٹرٹرز دیکھ لیے وہ اپنے کام کر رہے ہیں بورڈرز پہ کڑے ہیں وہ اپنی 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 ادو تک میں دور ہے ہم آج کل یہاں بھی ہر جگہ آپ دیکھ لو باجوا کنارے لگ رہے تو کوئی دوسرا کرنل جنرل جو بھی ہو جو وہ کہتے کام ہوئی ہوتا ہے اس کے اشاروں پہ ہم چلتے ہیں ہمارے چاہے پولٹیکل ہم ہی کیوں سلکٹ نہ یہ تھا سلکٹ نہیں کر رہے تھے سلکٹیڈ ہے ایلکٹ تو نہیں ہو رہا ہے ایلکٹ ہم نہیں کہہ سکتے سواہ ایک دو کہ جو ہوتے ہیں اور وہ پھر آکے وہ پھر زیرو ہی ہو جاتے ہیں انکہ ہمیں اسٹری ملتی ہے ناگے ہو جاتے ہیں وہ سلکٹیڈ ہی سلکٹ کر کے آ جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو ملتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہوگا آپ نے یہ کرنا ہوگا بس یہ ڈکٹیٹرز کی طرف جو ہے وہ سارے نظام ہیں ہمیں پہلے سب سے پہلے ہمیں وہ آنا ہے ڈکٹیٹرشپ سے آکے سیویلین رون پہ آنا ہے پھر وہاں پہ ہمیں ایلکٹ کرنا ہوگا سلکٹ نہیں ایلکٹ کرنا ہوگا جب ہم کسی کو ایلکٹ کریں گے تو پھر ہماری بات کو سنے گا اور وہ وہاں سے آکے پولیسیز منائیں گے اگر پاکستان کو یہاں پہ ہمیں جو یوت ہے ان کو آنا ہوگا آگے ان کو آگے آنے کے لیے تو یہاں پہ ان کو سپیس نہیں مل گی یہاں پہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے سب سے پہلے مجھے یہاں پہ مجھے فریڈم آف سپیچ نہیں ہے پھر اس طرح ہم آئیں گے آگے اگر یوت کو آگیا جو آنے دیں گے یہ لوگ اوپر سے تو ایک تو یہ ہے کہ ڈکٹرشپ کو جو ہے یہاں پہ جو ارمی ہیں ان کو پولٹیکل پولٹک سے جو ہے دور ہونا چاہیے جب وہ دور ہوگی وہ اپنے کام کریں گے ہم اپنے کام کریں گے تھا پھر آکے پھر یوت کو موقع ملے گا یوت جہاں پہ یو ایڈکیٹڈ یوت ہے آج کل الیٹریسی ریٹ بھی بڑھ گئی ہے پھیلے کی طرح نہیں ہے تو یہاں کی انرجیٹک بندوں کو جب آپ آگے لاؤ گے تو آپ کا آپ کو ڈیولیپمنٹ کی طرف جاؤ گی وہ آپ کو نئے پولیسیز نئے ریکمینڈیشنز نئے لاز وہ دیں گے پھر آپ آ کے آگے یہاں تو ہماری نہ عدلیہ آزاد ہے نہ یہاں پہ ہم سیاسی کی مشہور ہمیں ہیں جو سیاسی لوگ ہیں وہ نہ آزاد ہے نہ نا حالانکہ ہم ایڈکیشن میں ایڈکیشن سسٹم آپ دیکھ لیں ہم بلکل وہی جو باہر کے ہیں جو بھارن ہیں ان کی بلکل زیرو ہے آپ دیکھ لیں ایک بک ہے جو نائنٹی نائنٹی پورٹ سیون سے آ کے آ رہے ہیں مشرط علوم آپ دیکھ لیں پاکستان سری آپ دیکھ لیا کو دیکھ لو سیم بک ہے انگلیش کی آپ دیکھ لیں اب ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ نئے لائیں امینڈمنٹس لائے چینج کر دے ہر نئے نئے دور کے لیا سے لیا ہے اب یہاں پہ ہمارے بیسک ایڈکیشن سسٹم پہ کام کرنا ہوگا ایڈکیشن سسٹم پہ آپ کام کرو گے آپ کے ساتھ انگسٹرز آئیں گے جو ایڈکیٹر لڑکے آئیں گے ان کو پھر آپ آگے لائے کے ان کو پولیسی میکرز بنا دیں جب تک نئے اور آچھے میں جو ہیں پولیسی میکنز میں نہیں آتے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کبھی بیسٹیبل ہو جائے گا اور نہیں آگے آ سکتا ہے اچھے آپ سے یہ سوال کرنے آئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان is on the right way on the right way in which sense in regarding success کیا ہم لوگ سے success کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ کیا بڑھے ہیں جب دیکھیں جب آپ success کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کئی dimensions ہیں اور اس کی کئی جو ہے وہ perspectives ہیں وہ political perspectives ہے وہ economic perspective ہے social جنڈر کے حوالے سے کئی ہوں تو ایزا ہول کے حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل نہیں کیوں مجھا کیا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں مطلب جو اگر اس کو تھوڑا سا ریڈیوز کیا جائے تو ایک political level پر جو ہے وہ خاص قسم کی political consciousness کا political maturity کا نہ ہونا ہے اور economic level پر آپ دیکھیں کہ جو بہت زیادہ خوفناک قسم کی جو division ہو گئی ہے classes کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا capital جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ چلا رہا ہے جو کہ impersonal ہے اپنی نیچر کے اندر مطلب اس کا کوئی ownership جس طرح سے classical جو capitalism کی جو states کے اندر جو indulgement ہوتی تھی وہ اس طریقے سے اب نہیں رہی تو اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ impersonal ہے اور stare جو ہے ڈیپینیندین ہے کیونی اکھنے پاکستان ایکسٹیپ پاکستان ایک سٹیپ بھی کیونکہ ایک سٹیپ پاکستان اگر ایک سٹیپ پار کر لوگ ہیں ایک سٹیپ بھی لگ سٹیپ دیکھتا ہے پاکستان ایک سٹیپ دیکھتا ہے ایک سٹیپ پاکستان کی ا Depending اس ٹام وتا ہے RNA go Rep Again دنیا کے اندر ہم جتنی بھی سٹیٹس وغیرہ دیکھتے ہیں ان کے اندر ایک جو ہے وہ ایک ڈائیورسی فائیڈ قسم کی جو ہے وہ جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ پریویل کرتے ہیں وہ ہر سنس میں کرتے ہیں تو کوئی ایک اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کوئی ایک سٹیپ بتاؤ تو اس کا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریبولڈ کوئی ایسا کوئی ریبولوشن کوئی ایک ایسی جو ہے کوئی فورس ہونی چاہیے جو اس پورے کے پورے جو ایک ڈیٹرمنٹ قسم کے جو سٹرکچر ہے جو سوشل ہے پولیٹیکل ہے اپنی نیچر کے اندر اکنومک ہے مورل ہے کرائسس مطلب جتنے بھی کرائسس کو اس کو ایک ہی جھٹکے میں جو ہے وہ توڑ دے ختم کر دے تب کوئی سکسیس فکسیس کی بات ہو سکتے بگرنا جو صورتحال ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی کوئی بات کرنا کوئی سمجھداری یا کوئی اکلمندی پاکستان جو ہے پاکستان کس وقت کن ایشوز کا سامنا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے what are the major issues پاکستانیس پاکستان کے سب سے پہلے کو فورن پلیسی جو نا وہ انڈیپینڈن نہیں ہماری فورن پلیسی کو انڈیپینڈن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ ہم اپنے کیونکہ جو فورن انفلنس ہوتا ہے وہ ہمیں آرے اوپر بہت زیادہ جیسے کہ امریکہ کا ہو گیا اسرائیل بغیرہ تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی فورن پلیسی کو سٹرانگ کرنا چاہیے اس کے بعد ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی اتنا کوئی سٹرانگ نہیں ہے ہر بندہ فورڈ نہیں کر سکتا تو ہمارا جو کیشن سسٹم ہے نا اس کو بھی بیٹر ہونا چاہیے صرف کافی سارے ایشوز ہیں جو ہمیں مطلب کرنے چاہیے تو میں سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مارا پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے نا جیسے کہ آپ کو بتا ہے آرمی کی ہوگی جو بھی پارے لانفورسمنٹ ایجنسیز ان کی جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے نا اس کو کم کرنا چاہیے یہ ہمارے میجر اشین کو آور کم کر لیں گے تو ہمارے حالات جتے مجھے بتا سکتے کہ پاکستان کی اگر ہم ڈیویلپنٹ اور گروت کو دیکھیں تو کیا پاکستان ایک رائٹ ٹریک پر ہے نہیں پاکستان ایک رائٹ ٹریک پر بہت زیادہ پاکستان میں ٹھیک ہے کوئی بھی آتا ہے وہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں سیچویشن یہ ہے کہ فلٹ کی وجہ سے اتنے لوگ سفر کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ ابھی بھی الیکشنز ہو رہے ہیں عوام کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور جو حکوم حکمران ہمارے ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور عوام کا کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہمیں اس لیے پولیٹیکل جو بہت ضروری اس کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اپنی نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں تو انڈیا جو ہے وہ بھی ہماری طرح کی سرکمسٹانسے سے گزر کر اب اتنا گروہ کر چکا ہے کہ انڈیا is now the fifth largest economy in the whole world انڈیا نے اتنا گروہ تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو فورن انٹرسٹ ہیں وہ کافی زیادہ دوسری جو فورن ہمارے جو جتنے بھی فورن کنٹری ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ کافی زیادہ میچ کر دوسری بار یہ ہے کہ ان میں پولیٹیکل جو سٹیبیلیٹی ہے وہ بہت زیادہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سنس 947 سے لے گا ٹوارڈ اب تل نہ ہو تک ان کی جو پولیٹیکل سٹیبیلیٹی ہے وہ بہت زیادہ ان میں مطلب آرمی کی جو بھی لاانفورمنٹ اجنسی سے ان کی انٹر فیرس نہیں ہے یہ ایک بہت پوزیٹیو ایفیکٹ ہے جو مطلب ان پر ان کی جو ترقی کی جو ایفیکٹ ہے کہ پاکستان ہسو ٹی وان سٹیب فورت ووڈز ڈیولیپمنٹ پوزیٹیو ایفیکٹ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی ہونی چاہیے جس کے لیے ہماری جتنی بھی جنسیز ہیں جو بھی آرمی ہے جو بھی آرمی ہے جو بھی جنسیز ہیں ان کی انٹریفیرنس نہیں ہونے جب یہ انٹریفیرنس ختم ہو جائے گی تو انٹریفیرنس کسی بھی لگوں سے کی بات جانا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چاند کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چاند کو سبسکرائب نہیں کیا اگر زندی سے سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری تمام تر اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ ہی کو ملیں